اسلام علیکم تازہ تریون سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالی جائد وفاقی در حکومت اسلام آباد راول پنڈی چکوال جیلہم کے علاقوں کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب میں نارو وال اور کچھ قصور کے علاقوں میں بادل موجود ہیں آج دن کے دوران بلہی پنجاب کے مختلف مقامات سے جس میں کھاریاں کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے بارہ گو کوہوٹا اس کے علاوہ چکوال کے کچھ علاقے شامل ہیں راول پنڈی چکوال باد جیلہم پنڈ دادن خان تو ان علاقوں میں باز مقامات پر زبردست بارش ریکارڈ کی گئی ہے چکوال کے بھی کئی علاقوں میں اچھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس وقت سیال کوٹ نارو وال کے ازلا میں بادل موجود ہیں باز مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے مشرقی پٹی پر دیکھا جائے تو پاک بھارت بارڈر پر بھی بادلوں کا بننے کا عمل جاری ہے لیکن زیادہ تر مقامات پر یہ بادل خوشک ہی رہیں گے کیونکہ یہاں زیادہ تر جو ہوایں ہیں وہ ات اتنی اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں شدت کے ساتھ نامالود ہوا ہے کہ یہاں پر بادل بنے بارش دیکھنے کو مل جاتب تک کوہ سلیمان سے منہکہ علاقوں میں ہزشتہ رات بھی جس میں لیا کی کچھ مغربی علاقے شامل ہیں جس میں وہ ہوا تونسا ڈیرہ غازی خان کے کچھ مغربی علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل دولپ ہوئے تھے یہاں پر کوہ سلیمان پر بننے والی دولپمنٹ کا اثر و رسوخ رہے گا تو آنے والے دنوں کے دوران بھی یہاں بادل دولپ ہو سکت ہیں آنڈھی کے ساتھ بارش دیکھنے کو مل سکتے لیکن یہ دولپمنٹ مزید نیچے نہیں اتر سکے گی کیونکہ یہاں پر ہوا کا دباؤ ان مغربی علاقوں کی نسبت زیادہ رہے گا جس کی وجہ سے اب بادل آگے بڑھیں گے بھی تو کمزور ہو جائیں گے جنوبی پنجاب کے بیشتر مقامات پر فرحال کوئی خاطر خواہ بارش کی امید نہیں ہے البتہ یہاں پاک بھارت بارڈر جو مشرقی علاقے ہیں یہاں پر چند مقامات پر اگر دو سے تین دنوں کے دور بادل دولپ ہو سکتے ہیں یہاں اکہ دو کا مقامات پر اگر بارش ہو جائے گی تو یہاں سرپرائز نہیں ہوگا لیکن ملتان مظفرگر اس کے علاوہ راجنپور دیرہ غازی خان کے مشرقی علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے رحیم یار خان کے اکثر علاقے ویہاڑی لودرہ تو ان کے مغربی علاقوں میں خاطر خواہ ڈیولپمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی البتہ بلی پنجاب کی بات کی جائے خطہ پوٹھوار تو ان علاقوں میں فی الحال اگلے چار دنوں کے دوران بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں یہاں پر چھے سے آٹھ کے درمیان ایک بھاری سپیل بھی ہو سکتا ہے جس میں وفاقی دلالحکومت اسلام آباد راولپنڈی مری اٹک چکوال اس کے علاوہ سرگودہ خشاب جیلہم خاریاں کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ لالا موسیٰ گجرات گجناوالا حافظہ بار منڈی بہاودین ناروال شکرگڑ سیال کوٹ زفروال مرید کے ڈسکا کے علاقے شامل ہیں لاہور کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں کے نام لیے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تمام علاقوں میں ہی شدیر بارش ہوگی لیکن جہاں پر طاقتور تھنڈر سیل رہیں گے وہاں بارش دیکھنے کو مجھے گی کمسور سا مغربی نظام ہے ایز سرکولیشن جس کے طرف کے اثرات یہاں پر پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر بادل بننے کا عمل جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی افغانستان اور ایران پر کوئی خاطر خواب بادل ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ مغربی سسٹم اتنا زیادہ شد صورت کے ساتھ اثر انداز نہیں اور دوسرا مغربی جیٹ کا اثر بھی یہاں پر کوئی خاص نہیں ہے یہاں پر زیادہ تر مقامات پر فی الحال موسم خوش کے ہی بنا ہوا ہے آنے والے دنوں کے دوران بھی یہ صورتحال برقرار رہے گی لیکن اگلے تین چار دنوں کے دوران ہمیں اسلام آباد راول پنڈی مری اٹک چکوال سرگودہ خشاب جیلہم سیالکوٹ ناروال لاہور شیخ پورا گجنوالا اس کے علاوہ قصور اکارہ کے فیصل آباد کی علاقے شامل ہیں اس کے علاو گجنوالا گجرات حفظ آباد منڈی بہاودین میاں والی کے کچھ علاقے شامل ہیں بکھر نور پر تھل رنگ پر بگور جنڈ بسال حضرو حسن عبدال ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے زیادہ تر جو طرف کا اثر ہوگا وہ یہیں ہمیں مشرقی جو ہے وہ مغربی اور شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملے گا تو جنوبی علاقوں میں کوئی خاص امین تو فی الحال اگرے چار دنوں کے دران دکھائی نہیں دے رہی اگر آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کوئی سلیمان سے ملحقہ مغربی پنجاب کے ازلا میں کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتے ہیں جھنگ میں بھی کوئی خاطر خواب پھیلی ہوئی بارش کی امید نہیں ہے لیکن ڈیولپمنٹ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ اکہ دکھا مقامات پر بارش کا سبب بن سکتی ہے یہی صورتحہ صحیح وال کے علاقوں میں رہے گی اور اگر شدت رہی تو یہاں بہاول نگر کے علاقے شامل ہیں بہاول پوری یہاں مشرقی جو بھارت ب بارڈر کے علاقے ہیں یہاں پر اکہ دکھا مقامات پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آنے والے دنوں کے دوران بھی ان بلائی علاقوں میں منسون کی موصلہ دار سے شدیر بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں ایک اچھا سلسلہ جنوبی پنجاب کو بھی متاثر کر سکتے ہیں آپ اس میب میں دیکھ سکتے ہیں کہ دس سے پندرہ سولہ اگست کے دوران امید ہے کہ دس اگست کے بعد جو دوسرا عشرہ شروع ہوگا دوسرے ہفتے کے اختنام تیسرے ہفتے کے آغ بارش کے امکانات موجود ہیں بارش دیکھنے کو مل جائے گی